فصل اچھا بھئے کل ہم دلالتِ مطابقی اور تضمنی کے بارے میں پڑھ رہے تھے دلالتِ مطابقی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں دلالتِ مطابقی اور دلالتِ تضمنی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کہ جو اس پر دلالت کرے تو جب کل مرقب ہوگا تو اس پر جب پوری دلالت ہوگی تو یہ کیا کہلائے گی دلالتِ مطابقی اور جب کل ذہن میں آیا تو ایک ایک جوز بھی آ گیا تو دلالتِ مطابقی کے ساتھ ساتھ کیا آ گئی دلالتِ دلالتِ تضمنی بھی خود بخود ساتھ ہو گئی کیونکہ دلالتِ کسے کہتے تھے ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہونا اس کا ذہن میں آنا تو یہ دلالتِ تضمنی ہوئی اور دلالتِ مطابقی کو دلالتِ مطابقی کیوں کہتے ہیں کیونکہ مدلول جو ہے جس پر اس نے دلالت کی وہ اور معنی موضوع لہو جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا تھا دونوں میں مطابقت ہے دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں جیسے ہی لفظِ انسان کو وضع بھی کیا گیا تھا حیوانِ ناطق کے لئے اور یہ لفظ بولا تو ذہن میں آیا بھی حیوانِ ناطق تو جو ذہن میں آیا وہ ہے مدلول بھئی جس پر اس نے دلالت کی اور وضع جس کے لئے کیا گیا تھا وہ بھی کیا ہے حیوانِ ناطق تو مدلول اور موضوع لہو یہ ایک دوسرے کے مطابق ہے ان میں مطابقت ہے موافقت ہے بلکل ایک جیسے ہیں اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ مطابق ہے اور دلالتِ تضمونی کو تضمونی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ مطابقی کے زمن میں آتی ہے جب پورا حیوانِ ناطق ذہن میں آ گیا تو حیوان بھی آیا یا نہیں آیا کیونکہ حیوانِ ناطق اسی کے اندر حیوان آ گیا اور ناطق بھی ساتھ آ گیا تو یہ جو ایک ایک جوز پر دلالت ہو گئی یہ جو ایک ایک جوز ذہن میں آ گیا تو یہ کیا کہلاتا ہے دلالتِ تضمونی کہلاتی ہے تو تضمونی ہمیشہ مطابقی کے ساتھ آئے گی بھئی کیونکہ یہ تابع ہے دلالتِ مطابقی کے تو دلالتِ تضمونی ہوئی تابع اور مطابقی ہوئی اور تابع ہمیشہ مطابع کے ساتھ ہوگا سمجھ میں آئی بات بغیر مطابع کے نہیں بھئی جی اب دیکھیں ذرا کتاب پر بیت فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے وَيَنْبَغِي اور مناسب ہے اَنْ يُعْلَمَا کہ یہ جان لیا جائے اَنَّ دَلَالَتَ لَفْزِيَةَ الْوَضْعِيَةَ کہ وہ دلالتِ لَفْزِيَةَ وَضْعِيَةَ الَّتِ لَحَ الْعِبْرَةُ فِي الْمُحَاورَاتِ وَالْعُلُومِ وہ دلالتِ لَفْزِيَةَ وَضْعِيَةَ جس کا اعتبار ہے گفتگو اور علوم کے اندر محاورات کا کیا معنی ہے گفتگو اور بادچیت جس کا اعتبار ہے بادچیت اور علوم میں على سلاسة انحائن وہ تین قسم پر ہے احدها المطابقیت ایک ان میں سے دلالتِ مطابقیہ ہے وَهِيَ اَنْ يَدُلَّ اللَّفْزُ عَلَى تَمَامِ مَا وُزِعَ ذَالِكَ اللَّفْزُ لَهُ اور وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ اَنْ يَدُلَّ اللَّفْزُ وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ عَلَى تَمَامِ مَا وُزِعَ ذَالِكَ اللَّفْزُ لَهُ عَلَى تَمَامِ مَا اس پورے پر دلالت کرے لفظ علا تمامی ما اس پورے پر وزع ذالک اللفظ لفظ لہو کہ جس کے لئے وضع کیا گیا ہے وہ لفظ بھئی کہ جس کے لئے وہ لفظ بھئی تو وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ بھئی علا تمامی ما اس پورے پر وزع ذالک اللفظ لہو جس کے لئے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے کہ دلالت الانسانی علا مجموع الحیوانی والناتقی جیسے کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان اور ناتق کے مجموعے پر انسان کی دلالت کس پر حیوان اور ناتق کے مجموعے پر انسان بولتے ہی ذہن میں کیایا حیوان ناتق تو دیکھو حیوان اور ناتق ان کا مجموعہ پورا ذہن میں آیا بھئی وثانیہ اور ان میں سے دوسری جو ہے ان تین میں سے التضمنیتو وہ دلالت تضمنیہ ہے وَهِيَ اَنْ يَدُلَّ اللَّفْزُ اور وہ یہ کہ دلالت کرے لفظ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَ الْمَوْضُعِ لَهُ مَعْنَ مَعْنَ مَوْضُوْ لَهُ کے جُزْء پر بھئی قَدَلَالَتِهِ حَاظْمِ رَاجِهِ انسان کو لفظ انسان کو قَدَلَالَتِهِ جیسے کہ لفظ انسان کی دلالت عَلَى الْحَيْوَانِ فَقَدْ صرف کس پر صرف حیوان پر یا اسی طرح جیسے میں نے بتایا انسان کی دلالت صرف کس پر ناتق پر یہ کیا ہے دلالت تضمنیہ ہے وَسَّالِ صُحَدْ دَلَالَتُ الْإِلْتِزَامِيَا اور تیسری جو ہے ان میں سے وہ دلالتِ التضمنی ہے بھئی التضمنی بھئی دلالتِ التضمنی اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ آپ نے بولا اس لفظ سے ایک تو پورا معنی موضوع لہو آیا اور پورا موضوع لہو جب ذہن میں آ گیا اور وہ موضوع لہو فرض کرو اس کے دو جز تھے یا تین تھے یا چار تھے تو وہ سارے آ گئے یا نہیں بھئی چار وہ مجموعہ پورے کے لیے وہ لفظ وضع تھا تو وہ سارے کے سارے کیا ہوئے آپ کے ذہن میں آ گئے اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی ذہن میں آئی جس کے لیے یہ لفظ وضع نہیں ہے لیکن وہ چیز اس موضوع لہو کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتی آپ کو علم ہے یہ چیز اس سے جدا نہیں ہوتی تو جب موضوع لہو ذہن میں آیا تو وہ دوسری چیز بھی ساتھ ہی خود ذہن میں آ گئی مثلا سورج سورج ایک چمکدار جسم کے لیے مثلا وضع ہے تو جیسے میں نے سورج کہا چمکدار وہ چمکدار جسم آپ کے ذہن میں آ گیا اور سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے بھئی سورج کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتی سورج ہو اور روشنی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے تو اس سورج کا جیسے ذہن میں تصور آیا ساتھ ہی روشنی کا بھی تصور آ گیا حالانکہ روشنی کے لیے یہ لفظ سورج وضع نہیں ہے یہ تو وہ جو چمکدار ایک جسم ہے اس کا نام رکھا ہے ہم نے وہ جو ایک چمکدار جسم ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے لیکن جیسے سورج کا تصور آیا ساتھ ہی کس کا تصور آ گیا روشنی کا تصور آ گیا اب روشنی کے لیے تو لفظ سورج نہیں وضع یہ تو اس چمکدار چمکدار جسم کے لیے لفظ وضع ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ روشنی جب بھی سورج ہوگا کیا ہوگی روشنی ہوگی دن ہوگا تو یہ روشنی اس سے جدا نہیں ہوتی بھئی تو لہذا جیسے سورج کا تصور ذہن میں آتا ہے ساتھ ہی اس روشنی کا بھی تصور آ جاتا ہے کہ سورج کے ساتھ کیا لازم ہے روشنی تو دیکھو اب لفظ دلالت کسے کہتے تھے ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو یہاں سورج کے علم سے ساتھ ہی ایک اور چیز کا بھی علم آ گیا اور وہ کیا ہے روشنی تو یہ دلالت ہو گئی اور یہ روشنی کیا اس لفظ کے لیے معنی موضوع لہو ہے روشنی اس کے لیے معنی موضوع لہو نہیں ہے بھئی تو یہ تو سورج تو کس چیز کا نام ہے اس چمکدار جسم کا تو چمکدار بھی ہو اور جسم بھی ہو یہ تو ہیں اس کے معنی اس کے جز ہو گئے بھئی جسم ہو اور چمکدار ہو تو جب میں نے کہا سورج جب چمکدار جسم پورا ذہن میں آ گیا تو چمکدار بھی آ گیا جسم بھی آ گیا ذہن کے اندر تزمونی بھی ہو گئی مطابقی کے ساتھ ساتھ تزمونی خود پہ خود آ جاتی ہے ساتھ بھئی جب کل پہ دلالت ہوتی ہے تو جز پہ خود پہ خود دلالت ہو جاتی ہے بھئی سمجھ میں آیا مطابق میں کہتا ہوں درجہ ثانیہ والے درجہ ثانیہ اب آپ میں سے ایک لڑکا نہیں ہے بلکہ پوری جماعت مراد ہے پوری جماعت ہے درجہ ثانیہ والی لیکن جب پوری جماعت ذہن میں آئی تو ایک ایک لڑکا بھی آ گیا یا نہیں پوری جماعت کا معنی یہ ہے کہ ایک ایک لڑکا ذہن میں آ گیا تو اس کی دلالت کرنا پوری جماعت پر یہ کیا ہوئی دلالت ہے مطابقی اور ایک ایک لڑکے پر جو ذہن میں آ رہا ہے ذہن میں آیا دلالت ہو گئی یا نہیں دلالت بھی کسے کہتے تھے ایک لفت کے بولنے سے دوسری چیز ذہن میں آ جائے تھا ایک ایک لڑکا بھی ذہن میں آ گیا تو یہ کونسی دلالت ہو گئی زمونی ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں آ گئی کیا کہ بڑے بڑے منطقی ہیں یہ سارے بھئی ثانیہ والے ہوں اور منطقی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتے یہ تو ممکنی نہیں ہے محنتی جماعت ہو اچھی طرح پڑھنے والی ہو تو بڑے منطقی ہیں تو اب بڑے یہ درجہ درجہ ثانیہ والے اب ثانیہ والے اس میں کوئی منطق کا دخل ہے یہ اس کے لئے وضع ہے لیکن وہ ایک چیز خود و خود ساتھ ذہن میں آ رہی ہے تو دلالت ہو گئی ہے نہیں دلالت اسی کو تو کہتے تھے ایک چیز دوسری چیز ذہن میں آ جائے تو یہاں بھی درجہ ثانیہ والے کہا تو ساتھ ہی کیا ذہن میں آ گیا کہ یہ بڑے بڑے چھوٹے موٹے منطقی نہیں ہیں بڑے منطقی ہیں بھئی تو یہ بھی ذہن میں آیا تو یہ معنی موضوع لہو سے ایک خارج چیز ذہن میں آ گئی اور کیوں ذہن میں آئی کیونکہ یہ ان کے ساتھ لازم ہے ان سے جدہ ہوتی نہیں ہے درجہ ثانیہ والے ہوں اور بڑے منطقی سمجھ میں آئی بات تو لہٰذا یہ چیز جو ساتھ ذہن میں آئی یہ معنی موضوع لہو نہیں لیکن ذہن میں تو آ گئی ذہن میں آئی تو یہ ہوئی دلالت اور یہ دلالت پھر کیا کہلائے گی دلالت ہے التزامی کہلائے گی التزام سے نام سے پتا چار رہا ہے کہ جس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے دوسری کے ساتھ لازم ہوتی ہے تو سورج کا لفت بولتے ہی روشنی بھی ذہن میں آ گئی اسی طرح انسان کس کے لئے وضع ہے حیوان ناتق کے لئے ہیوان ناتق کے لئے حیوان ناتق کا کیا معنی ناتق نتق سے بولنے والا حیوان ناتق بولنے والا جاندار باتیں کرنے والا جاندار اور کوئی جانور باتیں کرتا ہے بھئی جو صرف انسان ہے تو ناطق کا معنی ہے باتیں کرنے والا جاندار یہ جی طرح ہم بعض کہتے ہیں معنی ہے کہ منطق میں اس کے مراد ہوتی ہے عقل رکھنے والا کیا معنی ہے؟ عقل رکھنے والا بچہ ہے وہ معنی کر لیں یہ معنی کر لیں حیوان ناطق کا معنی باتیں کرنے والا جاندار یا حیوان ناطق کا معنی کر لیں عقل رکھنے والا جاندار ناطق کا کیا معنی کرتے ہیں؟ عقل و شعور رکھنے والا جاندار تو جب عقل و شعور کرنے والا جاندار یہ آپ کے ذہن میں بات آگئی تو ساتھ ہی یہ بھی بات ذہن میں آگئی کہ بھئی جب یہ عقل رکھنے والا ہے تو جن علوم کے لئے عقل کی ضرورت پڑتی ہے عقل تو اس کے پاس ہے تو جن علوم کے لئے عقل کی ضرورت پڑتی ہے معلوم ہوا وہ علوم حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہے معلوم ہوا اس میں ان علوم کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہے تو یہ علم کے صلاحیت یہ بھی ساتھ ہی ذہن میں آگئی کہ اس سامنے کیا ہے علم کی صلاحیت ہے کیونکہ علم کے لئے عقل چاہیے اور عقل تو اس میں ہے تو لہذا یہ جو علم کی صلاحیت یہ انسان کے مفہوم کا نہ یہ کل ہے نہ جز ہے بلکہ یہ خارجی چیز ہے خارجی الگ بات ہے تو یہ بھی ساتھ ذہن میں آگئی اسی طرح بھئی لکھنے کا فن لکھنا بھی صرف کس کو آتا ہے اور جانداروں کو نہیں بلکہ صرف انسان ہی لکھنے والا ہے یہ فن صرف وہ ہی جانتا ہے تو وہ بھی ذہن میں آگئی تو یہ جو لفظ انسان کی دلالت ہے پورے معنی موضوع لہو پر حیوان ناطق آپ کے ذہن میں آیا تو دلالت ہو گئی یہ کونسی دلالت دلالت ہے پورا ذہن میں آگیا حیوان ناطق یہ ہوئی دلالت مطابقی اور جب پورا حیوان ناطق آیا تو حیوان اور ناطق دونوں ہیں یعنی اس میں تو حیوان پر بھی دلالت ہو گئی اور ناطق پر یہ کیا ہے یہ دلالت تضمونی ہے اور ساتھ اس کے علم کی قابلیت ہے اس میں علم کی صلاحیت ہے اور اسی طرح یہ لکھنے کا فن لکھنے کا ہنر جو ہے اس کی صلاحیت بھی ہے اس میں تو یہ دونوں چیزیں بھی آ گئیں یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت ہے التظامی یا جیسے سورج بولا تو سورج کے ساتھ ہی کس کا تصور آ گیا روشنی حالانکہ روشنی اس کا مفہوم کا جوزہ نہیں ایک خارجی چیز ہے تو یہ کیا ہوئی دلالت ہے التظامی یا جیسے مثلا سورج بولا اور اس کے ساتھ دھوپ کا تصور ذہن میں آ گیا سورج کا لفت بولتے ہی دھوپ کا تصور ذہن میں آ گیا اب دھوپ کے لئے تو سورج کا لفت نہیں ہوگا لیکن دھوپ سورج کے ساتھ لازم ہے جب بھی سورج نکلے گا کیا ہو جائے گی دھوپ نکل آئے گی تو یہ جو دھوپ پر اس کی دلالت ہو جائے گی یہ کیا کہلائے گی دلالت ہے التظامی جو معنی موضوع لہو بھی نہیں معنی موضوع لہو کا جوز بھی نہیں اس سے خارج ہے تو اس پر بھی دلالت ہو رہی ہے وہ بھی ذہن میں آ رہا ہے یہ کیا دلالت ہوئی دلالت ہے التظامی ہو گئی بہت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو معنی موضوع لہو پر جو دلالت ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے مطابقی اس کے جب پل پر دلالت ہوئی تو جوزبین پر بھی دلالت ہو گئی وہ جوزبین ذہن میں آ رہا ہے یہ کیا ہوئی دلالت ہے تظامنی اور اس کے ساتھ جو اس کا کوئی لازم ہو جو اس سے جدائی نہیں ہوتا وہ بھی ساب ذہن میں آ جاتا ہے تو اس لازم پر بھی دلالت ہو گئی یہ کیا کہلائے گا دلالت ہے التظامی کہلائے گا اسی طرح اندھا ہونا نابینہ نابینہ ہونا اور بینہ ہونا دیکھنے والا ہونا تو نابینہ ہونے کے ساتھ ہی بینہ ہونے کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ نابینہ ہونا وہی پر ہوگا جہاں پر بینہ ہونا بھی ہو سکے سمجھ میں آیا مثلاً بھئی اندھا اسی کو کہتے ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اب وہ دیکھ نہیں پا رہا جس میں کیا تھے جس میں دیکھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اب وہ دیکھ نہیں پا رہا تو اس کو کیا کہتے ہیں اندھا کہتے ہیں سمجھ میں ہے ہر چیز کو اندھا نہیں کہہ سکتے اندھا اسی کو کہیں گے جس میں دیکھنے کی صلاحیت تو تھی لیکن اب اس وقت کسی عارض کسی مرض کی وجہ سے وہ اس کی دیکھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی ختم ہو گئی تو چنانچہ کسی انسان یا جانور کو تو اندھا کہیں گے کیونکہ ان میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اب کسی مرض کی وجہ سے یہ کیا ہوا یہ قوت اس کی ختم ہو گئی اور اس لیے ان کو اندھا کہیں گے دیوار کو اندھا نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہہ سکتے اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو لہٰذا اندھے ہونے کے ساتھ ہی بینہ ہونے کا تصور بھی ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے جب اندھا کہا معلوم ہوا اس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اس وقت کسی عارض کی وجہ سے یہ کیا ہو چکا اپنی بینائی کھو چکا ہے تو لہٰذا اندھے ہونے کے ساتھ بینائی کا تصور خود بخود آئے گا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کسی اور چیز کو جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو اسے اندھا نہیں کہا جاتا دیوار کو یا یہ قلم کو یا یہ کتاب کو اندھا کوئی بھی نہیں کہتا بھئی حالانکہ ان میں بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے سمجھ میں آئی بات تو اندھا صرف کسے کہتے ہیں جس میں کیا ہو دیکھنے کی صلاحیت ہو لیکن پھر اس کے بعد کسی عارض کی وجہ سے اب وہ دیکھ نہیں سکتا بھئی تو دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں وَسَالِصُحَدْ دَلَالَتُ الْاِلْتِزَامِيَةُ اور ان تین میں سے تیسری جو ہے وہ دلالتِ الْاِلْتِزَامِيَةُ ہے وہیہ اور وہ یہ اَنْ لَا يَدُلَّ لَفْزُ عَلَى الْمَوْضُعِ لَهُ کہ دلالت نہ کرے لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر اس پر دلالت نہ کرے وَلَا عَلَى جُزْئِهِ اور نہ اس کے جزء پر دلالت کرے بلعلا معنن خارجین بلکہ ایک ایسے معنی پر جو اس سے خارج ہو لازمین اور لازم ہو للموضوع لہو کس کے لئے موضوع لہو کے لئے لازم ہو اس پر دلالت کرے اچھا بھئی لازم کسے کہتے ہیں لازم کا لفظ آیا تو وہ بھی بتلانے لگے نام سی پتا چل گیا جو دوسرے سے جدا نہ ہوتا ہو اس کے ساتھ ہے ذہن خود اس کی طرح کہتے ہیں وَلْلَازِمُ هُوَ مَا يَنْتَقِلُ الزِّهْنُ مِنَ الْمَوْضُعِ لَهُ إِلَيْهِ لازم وہ ہے کہ منتقل ہوتا ہو ذہن موضوع لہو سے إِلَيْهِ اس کی طرف لازم وہ چیز ہے کہ موضوع لہو سے ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہو سورج سے ذہن کس کی طرف منتقل ہوتا ہے سورج بولنے سے روشنی کی طرف انسان بولنے سے ذہن میں اور کیا چیز آتی ہے کس کی طرف منتقل ہوتا ہے ذہن قابلیت علم اور قابلیت کتابت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے وہ بھی ذہن میں ساتھ آ جاتے ہیں بھئی اور جیسے اندھا بولنے سے کس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے بینہ ہونے کی طرف بینہ کی طرف ذہن چلا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں قدلالت الانسان علا قابل العلم وصنعت القتابت جیسے کہ انسان کی دلالت علم کی قابلیت پر وصنعت القتابت اور لکھنے کے ہنر پر وقدلالت لفظ العماء علی البصر عماء کہتے ہیں اندھا ہونا بھئی اور بصر بینہ ہونا جیسے قدلالت لفظ العماء علی البصر جیسے کہ عماء کی دلالت بصر پر بئی ہے عماء کی دلالت بصر پر بئی ہے یعنی نابینائی کی دلالت بینائی پر بئی ہے بات یہاں تک سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا بھئی یہ تو آپ کو پتا چل گیا دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کرتا ہے اور دلالت تضمونی کسے کہتے ہیں کانہ موضوع لہو کے جز پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جب کل پر دلالت ہوگی اور کل کے ہیں جز بھی اجزادی ہیں تو کل کے ساتھ کیا آجائے گا جز بھی آجائے گا مثلا میں نے کہا انسان آپ کے ذہن میں کیا آیا خیوان ناطق تو دیکھو جب خیوان ناطق پورا آرہا ہے تو اسی کے اندر خیوان بھی آرہا ہے اور ناطق بھی آرہا ہے ہر 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 جز ساتھ ساتھ آرہا ہے تو یہ جو ہر ہر جز پہ دلالت ہے یہ کون سی دلالت ہے دلالت تزمونی اور اگر لفظ دلالت کرے اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر ایسا خارج جو اس کے ساتھ لازم ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت التزام تو بس اب دلالت مطابقی تزمونی اور التزامی کا مفہوم آپ نے یاد رکھنا ہے آگے کہیں آجائے اگر کہیں کہ یہ دلالت مطابقی ہے تو آپ سمجھ جائیں کیا کر رہا ہے لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جل پر دلالت کر رہا ہے اور دلالت تزمونی کہیں یہ دلالت تزمونی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں لفظ کیا کر رہا ہے اپنے معنی موضوع لہو کے جل پر دلالت کر رہا ہے اور کہیں آجائے یہ دلالت التزامی ہے تو کیا کہیں گے لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کر رہا ہے لازم جو اس سے جدہ نہیں ہوتا خود بخود ذہن اس کی طرف چلا گیا اچھا اب دیکھئے بھئی میں نے کہا انسان آپ کے ذہن میں کیا آیا خیوان ناطق یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت مطابقی اچھا جب خیوان ناطق پور آیا تو خیوان اسی میں ہے ناطق بھی اسی میں ہے تو یہ خیوان بھی ذہن میں آیا یہ کیا ہے دلالت تضامنی اور ناطق بھی آیا یہ کیا ہے یہ بھی دلالت تضامنی اور ایک اس کا لازم بھی ذہن میں آیا وہ کیا کونسی کس چیز پر دلالت ہوئی قابلیت علم پر بھی اس کی دلالت جب انسان ہے تو اس میں علم کی قابلیت ہے صلاحیت ہے انسان ہے تو اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہے تو یہ جو دلالت ہوئی یہ کونسی ہے دلالت التضامی ہے تو دیکھو دلالت التضامی کس سے آ رہی ہے کس لفظ سے انسان کے لفظ سے کس لفظ سے ہو رہی ہے یہ دلالت سینوں دلالتیں کٹھی ہو رہی ہیں موضوع لہو کا قل بھی ذہن میں آ رہا ہے اس کا ایک ایک جوز بھی آ رہا ہے اور اس کا خارج لازم بھی آ رہا ہے تو لفظ اپنے کل پہ بھی دلالت کر رہا ہے نہیں جوز پہ بھی کر رہا ہے نہیں دلالت التضامی کے ساتھ کل پہ بھی دلالت ہو گئی اور جوز پہ بھی دلالت ہو گئی سورة سمجھ یعنی دلالت التضامی کے ساتھ مطابقی بھی آ گئی اور تزمونی بھی آ گئی توجہ سے سننا بھئی کیا ہوا دلالت التضامی کے ساتھ لفظ نے کس پر دلالت کر دی کل پر بھی دلالت کر دی اور جوز پر بھی دلالت کر دی اسی ایک لفظ انسان نے کی ہے نا یہ تو دلالت التضامی اسی لفظ انسان میں جیسے دلالت التضامی ہے اسی کے اندر مطابقی بھی ہے اسی کے اندر تضمنی بھی ہے لیکن انہیں تاریخ کی کیا کی الالت التضامی تو دلالت التضامی وہی وہ یہ ہے اللہ یدل لفظ علی الموضوع لہو کہ لفظ دلالت نہ کر معنی موضوع لہو پر انسان ابھی دلالت کر رہا تھا انسان کے ساتھ قابلیت علم بھی آ رہی تھی یہ قابلیت علم کیا ہے التضامی اور ساتھ انسان حیوان ناطق پر بھی دلالت کر رہا وہ بھی کر رہے ہیں وہی اللہ یدل لفظ علی موضوع لہو لفظ کیا ہے معنی موضوع لہو پر دلالت حالان کہ وہ کر رہا یا نہیں کر رہا اسی وقت جس وقت قابلیت علم آ رہی ہے ساتھ ساتھ حیوان ناطق بھی تو ذہن میں آ رہا ہے اور یہ کیا تعریف کر رہے ہیں دلالت التظامی کی موضوع لہو پر دلالت نہ ہو حالان کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اسی لفظ سے قابلیت بھئی دلالت کیسے کہتے تھے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگے تو لفظ انسان سے آپ کو دو تین چیزوں کا پتہ لگ گیا ایک کیا پتہ لگ ہیوان ناطق کا بھی پتہ لگ اس کے ساتھ ہیوان بھی ذہن میں آیا تو ایک ہی لفظ ناطق بھی اسی سے سمجھ میں آرہا ہے قابلیت علم بھی اسی سے سمجھ میں آرہی ہے تو انسان سے یہ تین وں چاروں چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں تو مطابقی بھی ہوئی تضامنی تو قابلیت علم کے ساتھ حیوان ناطق سمجھ میں آرہا یا نہیں آرہا وہ بھی آرہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ وَلَا عَلَى جُزْ اِهِ اور جُزْ پر بھی دلالت نہ کرے حالانکہ یہ تو کر رہے این اسی وقت دلالت التضامی کے لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے اور اس کے جز پر بھی دلالت نہ کرے حالانکہ یہ تو یہاں کر رہا ہے تو جواب یہ بھئی کہ یہ دلالت التضامی کی بات کر رہے ہیں دلالت التضامی کے اندر دلالت التضامی کیا تھی انسان کس دلالت کر رہا ہے قابلیت علم پر جب یہ قابلیت علم پر دلالت کر رہا ہے یہ دلالت التضامی اس کے اندر دیکھو یہ نہ جز ہے اس کا اور نہ اس کا کل ہے بھئی ویسے تو کل یا جز پر وہ کرے گا دلالت اگر کل یا جز ہوں گے لیکن جس کا دلالت ہے اور نہ بات سمجھ میں آئی ویسے تو مطابقی ساتھ ہوگی تضمونی بھی ساتھ ہوگی لیکن نام ہم نے التضامی کس کا رکھا جو خارج لازم پر دلالت کرے اس خارج لازم پر جو دلالت ہو رہی ہے اس دلالت کے اندر کل والی دلالت مراد ہے جز والی کل پہ دلالت ہوگی وہ مطابقی دلالت ہے التظامی نہیں جز پہ دلالت ہو تضمونی ہے التظامی نہیں بہی بات سب کو سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہ دلالت ہوجود ہوتا ہے التظامی Perché کل یا جز پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ایک معنی خارج پر دلالت کرتا ہے اور پھر اسی کی مثال جیسے ذکر کی کہ دلالتی لفظ العما علی البفر عما کہتے ہیں اندھاپن اندھاپن بفر کہتے ہیں بینائی کو دیکھنا دیکھنے کی طاقت جو ہے تو دیکھو اندھے پن کا تصور آتے ہی بینائی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ اندھاپن وہیں ہوگا جہاں بینائی کی طاقت اور صلاحیت تھی اندھاپن وہیں ہوگا جہاں پر کیا تھی بینائی اور دیکھنے کی صلاحیت تھی تو اندھاپن کہتے کس کو ہیں بفر کا کیا معنی بینائی اسی بینائی کا عدم کیا کہلاتا ہے اندھاپن کہلاتا ہے اس کا نہ ہو نہ تو ہما کہتے ہیں آدم بفر کو کس کو کہتے ہیں آدم بفر یعنی بفارت کا نہ ہونا بھئی بینائی کا نہ ہونا یعنی نہ بینائی بھئی نہ بینائی سورت سمجھ میں آگئی تو دیکھو اندھے پن کے ساتھ بینائی کا تصور لازم ہے اندھا کہتے ہی اس کو ہیں جس میں بینائی کی طاقت تھی لیکن اب وہ دیکھ نہیں پا رہا تو جیسے اندھاپن آئے گا پہلے بینائی کا تصور آئے گا کہ بینائی کی صلاحیت ہے لیکن اب کیا ہو چکی اب کسی آریز یا مانع کی وجہ سے ختم ہو چکی اسی کا اب آدم ہے اسی بینائی کا کیا ہے اب آدم ہے اس کا نہ ہونا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا آدم آمہ کے ساتھ بفر کا تصور خود بخود آ جائے گا چنانچہ اندھا اسی کو کہتے ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت پہلے ہو بھئی اور پھر اب دیکھ نہیں پا رہا اس کے تو جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہو اور پھر وہ نہ دیکھ سکے اسے اندھا کہتے ہیں باقی کس چیز کو اندھا نہیں کہیں گے جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو جیسے میں نے مثال ذکر کی دیوار ہے دیوار کو کوئی بھی اندھا نہیں کہے گا سمجھ میں آئی بات یہ آپ کی تپائی ہے یہ جو بھی چیزیں آپ دیکھ لیں موٹر سائیکل ہے گاڑی ہے اور چیز کوئی بھی اندھا نہیں کہے گا کیونکہ ان میں صلاحیت ہو لیکن پھر کوئی مانع آ گیا اب وہ دیکھ نہیں سکتا بینائی اس کے ختم ہے بھئی لہٰذا اندھے پن کے ساتھ بینائی کا خود بخود تصور آ جائے گا کیونکہ اندھا پن اسی بینائی کے عدم کا تو نام ہے اسی کے تو نہ ہونے کا نام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو تو دیکھ بھئی صاحب کتاب نے صاحب مرقات نے سب سے پہلے آپ کو علم کے بارے میں بتلایا بھئی علم کس کو کہتے تھے کسی شیئے کی صورت کا ذہن میں آنا یہ اس کا علم ہے اور جب علم ہو گیا تو وہ چیز کہلاتی ہے معلوم کیا کہلاتی ہے جس کا علم ہو گیا وہ کیا کہلائے گی معلوم اور یہ علم رکھنے والا کہلائے اس چیز کا علم ہے اس کو جاننے والا ہے بھئی تو لہٰذا پہلے انہوں نے علم کی تعریف کی اس کے بعد پھر بتلایا کہ یہ علم دو قسم پر ہے یعنی وہ جو معلوم ہے وہ دو قسم پر ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ حکم ہوگا اور کبھی حکم نہیں ہوگا اگر حکم نہ ہو تو یہ ہے تصور صرف زید کا علم صرف بکر کا علم اور اگر ساتھ کوئی حکم بھی ہے یعنی کوئی کیا کیا ہے اس پر اس کے لئے کوئی چیز ثابت کی ہے یا اس سے کسی چیز کی نفی کی ہے اور اس کا یقین بھی ہے تو یہ کیا آگیا حکم آگیا تو اب یہ پھر بتایا تھا کہ تصور اور معلوم ہوا ہمارا جتنا بھی علم ہے ہمارے ذہن میں جو بھی معلومات ہیں یا وہ تصور کی قبیل سے ہیں یا تصدیق کیونکہ علم انہی دو چیزوں کا تو نام ہے تصور اور تصدیق کا تو لہذا وہ یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگی پھر تصور اور تصدیق دونوں دو دو قسم کے ہیں کچھ بدیہی ہیں اور کچھ نظری بدیہی وہ جس کے جاننے کے لئے نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو اور بدیہی بدیہی اسے کہتے ہیں جس کے لئے نظر و فکر کی ضرورت نہ ہو اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے اور نظری کسے کہتے ہیں جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑے اور بدیہی کا دوسرا نام کیا ہے ضروری اور نظری کا دوسرا نام کیا ہے کس بھی تو لہذا تصور وہ یا بدیہی ہوگا یا نظری اور اسی طرح تصدیق بھی یا بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی اس کے حاصل کرنے کے لئے نظر و فکر کی ضرورت ہوگی تو پھر انہوں نے نظر و فکر کا معنی آپ کو بتایا نظر و فکر کسے کہتے تھے کچھ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر نامعلوم یعنی مجھول چیز کو حاصل کرنا یہ کیا ہے یہ نظر اور فکر ہے نظر اور فکر اور پھر یہ جو تصور بھی مجھول ہو سکتا تصدیق بھی مجھول ہو سکتی ہے بھئی تو تصور کو حاصل کر کیا جائے گا تصور نامعلوم کو ہمیشہ کس سے حاصل کریں گے تصور معلوم سے اور تصدیق نامعلوم کو کس سے حاصل کریں گے تصدیق معلوم سے بھئی تو یہ جو تصور مجھول کو حاصل کیا کس کے ذریعے تصور معلوم کو کچھ معلوم تصور ترطیب دیئے اور ان سے نامعلوم تصور حاصل ہوا تو یہ جو معلوم تصور تھے ان کو کیا کہا جاتا ہے سارید معارف اور خال شارہ اور جو تصور مجھول حاصل ہوا اسے کیا کہیں گے معرف کہیں گے بھئی معرف اور اسی طرح کچھ تصدیق معلوم تھی ان کو ترطیب دیا اور تصدیق مجھول حاصل کی تو جو تصدیق معلوم تھی ان کو کیا کہیں گے دلیل اور حجت اور جو تصدیق مجھول حاصل ہوئی اس کو کیا کہیں گے نتیجہ اور مطلوب اور اسی طرح دعوی بھی دعوی بھی سور سمجھ میں آگئے پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نظر کا معنی آپ نے سمجھ لیا کہ دو معلوم تصوروں یا معلوم تصدیق کو ملا کر ایک معلوم تصور یا تصدیق کو حاصل کرنا اور اس میں کبھی کبھار غلطی بھی واقع ہوتی ہے اور اس غلط تو اس غلطی سے بچاؤ کے لیے کسی ایک علم کی ضرورت تھی تو اس علم کا کیا نام ہے منطق ہے جو اس نظر اور فکر میں ہونے والی غلطی سے بچاتا ہے پھر اس کے بعد اس منطق تاریخ کی ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے نظر اور فکر میں غلطی سے حفاظت ہوتی ہے اور غرض کبھی پتا چل گیا کہ اس کی غرض کیا ہے یہ نظر اور فکر میں غلطی سے بچاتا ہے اور اس کا موضوع بھی پتا چل گیا کہ موضوع اس کا کیا ہے وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں لیکن ویسے نہیں اس حیثیت سے کہ وہ کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصورات اور مجھول تصدیقات تک پہنچا دیں اس کے بعد پھر انہوں نے دلالت کی تعریفات شروع کی بھئی کہ دلالت پہلے میں نے بتلایا کہ دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے تو پہلی چیز جس سے علم ہوا اسے کہتے ہیں دال اور جس چیز علم ہوا اسے کہتے ہیں مدلول اور یہ جو دال سے مدلول کا پتہ چل رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں پھر یہ دلالت جو ہے کبھی لفظی ہوگی دال کہتے بار سے دال لفظ ہو تو یہ دلالت لفظی دال لفظ نہ ہو تو یہ دلالت غیر لفظی پھر اس کے تین تین قسمیں ہیں وضعی تبعی اور عقلی وضعی وہ جس میں وضع کا دقل ہو یعنی ہمارے مقرر کرنے سے دال مدلول پر دلالت کر رہا ہو تو اسے دلالت وضعی کہیں گے اور دلالت تبعی جس کے اندر دال جو ہے وہ طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے مدلول کا پتہ چلتا ہے اور دلالت عقلی جس میں دال جس میں نہ وضع کا دقل ہو اور نہ طبیعت کا دقل ہو تو وہ سب کیا ہیں دلالت عقلی تو یہ کل چھے کس میں ہو گئی پھر ان چھے میں سے بتلایا کہ منطقی جو ہے صرف کس سے بحث کرے گا لفظیہ وضعیہ سے کیونکہ اس میں فائدہ سب سے زیادہ ہے اور امہیں اتنا فائدہ نہیں ہے پھر دلالت لفظیہ وضعیہ جو ہے آگے تین قسم پر ہے بھئی کتنی قسم پر ایک مطابقی ایک تزمنی ایک التزامی مثلا ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی مرکب کے لئے تو جس لفظ کو جیسے بولیں گے وہ معنی مرکب ذہن میں آ جائے گا بھئی کیا ہوگا معنی پورا جیسے انسان کو وضع کیا حیوان ناتق کے لئے بھئی تو پورا حیوان ناتق ذہن میں آئے گا اور جب پورا حیوان ناتق ذہن میں آیا تو حیوان بھی آگیا کہ نہیں پورا جب آیا حیوان اور ناتق کٹھا تو اس میں تو حیوان بھی انتداخل ہے وہ بھی آگیا اور ناتق بھی آگیا تو یہ جو جلد سمجھ میں الگ الگ آرہا ہے حیوان بھی الگ سمجھ میں آرہا ناتق بھی الگ سمجھ میں آرہ اس پر جو دلالت ہو رہی ہے یہ کیا ہے دلالت سمجھ اور اس موضوع لہو اس کا کوئی لازم بھی ہو تو ایسا لازم جو اس سے جدا نہیں ہوتا بھئی ہر حال میں اس کے ساتھ ہے تو اس کی طرح بھی ذہن منتقل ہو جائے گا اور وہ بھی ذہن میں آ جائے گا وہ بھی ذہن میں آیا تو دلالت اس پر بھی ہو گئی انسان کے بولنے سے قابلیت علم بھی خود ذہن میں آ گئی تو اس تو یہ دوسری جیس جو ذہن میں آتی اس کو کیا کہتے ہیں دلالت تو اس پر بھی دلالت ہو گئی تو یہ لفظ تو نہ معنی تو نہ معنی لہو ہے نہ معنی لہو تمام اسباق کا خلاصہ بھی ہوگا جی چلی بہت بہت اللہ عالم بحقیق الکلام